موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں تکبیر نیوز اور سعودی عرب کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں بلال زمان دارالحکومت ریاد میں مجلس پاکستان ریاد کی جانب سے کشمیری بہن مہائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور کشمیر بنے گا پاکستان کے لئے اور پارٹیز کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں تمام پارٹیوں کے عقابرین کے علاوہ پاکستانی کمیونیٹی کے افراد نے بھی بھرپور شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مجلس پاکستان کے صدر رانہ عبدالروف نے کہا کہ یہ عمر باعث مصررت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں تمام سیاسی و سماجی جماعت کشمیر کے معاملے میں یک جان ہیں جبر تشدد کے بلبوتے پر کسی بھی قوم سے اس کی آزادی کا حقشینا نہیں جا سکتا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے 26 کروڑا عوام کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر سطح پر کشمیر کی حمایت جاری رکھیں گے تقریب میں مجلس پاکستان کے میاں حامر نے کانفرنس کا علامیہ پڑھ کر سنایا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ اسرار نے کہا کہ مودی جو کر رہا ہے اس کو مو کی کھانی پڑے گی اس وقت کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہو رہا ہے جس میں حکومت پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی میڈلیسٹ کے جنرل سیکیٹری خالد رانہ کا کہنا تھا کہ کشمیر کے تین فریق ہیں انڈیا پاکستان اور کشمیر کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل کرنے کے لئے پاکستان اپنا اخلاقیوں سے فارتی کردار ادا کرے گا تقریب سے حافظ عبدالوحید، اقبال ودود، احسن، اباسی، سردار رزاق، ازغر قریشی، خالد اکرام رانہ، احسان دانش، حامد ناصر قادری، زاہد شریف، ریاد راتھور، گلزیب کیانی، ڈاکٹر محمود باجوا، ارشد شیخ اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کشمیری مظلوم عوام پر ظلم و بربریت کی شدید الفاظ نے مضمت کی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی شہرک کی حفاظت اور ملکی دفعہ کے لئے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کسی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے